اسلام علیکم دوستو آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کو تیس سال پہلے پچیس سال پہلے یا بیس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے شوگر ہوئی ہو اور ڈاکٹر نے اس کو ٹو ففٹی ایم جی گلوکو فیج دی ہو جو سب سے کم ڈوز ہوتی ہے گلوکو فیج کی وہ دی ہوئی ہو اور آج وہ پندرہ سال کے بعد بھی بیس سال کے بعد بھی پچیس سال کے بعد بھی تیس سال کے بعد بھی اتنی ہی دوائی کھا رہا ہوں میں یہ بندہ ڈھونڈ رہا ہوں بندہ نہیں مل رہا کہ جس کی گلوکو فیج دو سو پچیس ایم جی آج بھی وہی کھا رہا ہے جو وہ پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے کھا رہا تھا یا تیس سال پہلے کھاتا تھا نہیں ملے گا کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو آج سے پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے پانچ یونٹ یا چار یونٹ انسولین کے لگاتا ہو اور آج بھی اتنے چار پانچ یونٹ لگاتا ہو نہیں ملے گا جو بیس سال پہلے چار پانچ یونٹ انسولین کے لگاتا تھا آج وہ صبح شام پچاس پچاس یونٹ لگاتا ہے جو آج سے پندرہ بیس سال پہلے ٹو فیفٹی ایم جی گلوکو فیج کھاتا تھا آج وہ سارا دن دبئیاں کھاتا ہے اس کی جو صبح کے ٹائم پہ کھاتا ہے سیٹا گلیپٹن کھاتا ہوگا میٹ فارمن کھاتا ہوگا سلسنل یوریا کھاتا ہوگا ایمپا گلیپسلوزن کھاتا ہوگا کچھ انسولین پہ بھی گئے ہوں گے پھر رات کو بھی کھاتے ہوں گے کم از کم بھی چار سے پانچ مالیکیول وہ کھاتے ہوں گے یا یہ دوائیں کیوں بڑھتی ہیں دوائیں اس نے بڑھتی ہیں کہ اس لئے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بیماری پروگریسٹیف ڈیزیز ہے یعنی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے اور اسی جھوٹ کو بے نکاب کرنے کے لئے آپ کا دوست اشتف چودری فاتیز یا بیٹس ہر روز آپ کے لئے ویڈیوز بناتا ہے کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ میڈیکل ہسٹی کا سب سے بڑا جھوٹ کہ شوگر پروگریسٹیف ڈیزیز ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھنی ہے دوستو یہ پروگریسٹیف ڈیزیز کن کے لئے ہے یہ پروگریسٹیف ڈیزیز ہے فارمسیوٹیکل کمپنیز کے لئے کیونکہ سیل بڑھ رہی ہے یہ پروگریسٹیف ڈیزیز ہے ہسپیٹل کے لئے کیونکہ وارڈ پہ وارڈ نئے کھل رہے ہیں نئے بیڈ لگ رہے ہیں یہ پروگریسٹیف ڈیزیز ہے ڈاپٹرز کے لئے جن کے کلینک پہ رشت لگا ہوا ہے یہ پروگریسٹیف ڈیزیز ہے لیبوٹریلز کے لئے صبح کے وقت کسی بھی لیب میں چلے جائے رشت لگا ہوا گا اور سارے ایچ بی ایونسی کا ٹیسٹ کروانے کے لئے کہہ ہوں گے دوستو آپ کو میں ایک اچھی خبر سنانے لگا ہوں اچھی خبر یہ ہے کہ شیوگر پروگریسٹیف ڈیزیز نہیں ہے جس مقام پہ بھی ہو آپ اس کو روک سکتے ہیں روکنا کیسے ہے آپ کی خوراک میں تین حصے تین چیزیں میکرو نیوٹریٹس میں تین چیزیں کاربو ہائیڈریٹس پروٹین اور فیٹ کاربو ہائیڈریٹ اور سمپل اور ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹ آپ کے دشمن ہیں سب سے درد شگر یہ بھاتے ہیں پھلوں کے جوس شگر یہ آپ کی جان کے دشمن ہیں آپ اپنی غذا پہ غذا کو بہتر کرلیں بیلنس کرلیں ہماری غذا میں اس وقت ریفائنڈ اور سمپل کاربو ہائیڈریٹس کی بہتات ہوتی ہے یہی چیز ہم اپنے نوے دن کے پروگرام میں نوے دن کے جو چیلنج پروگرام ہے ہم اس میں سکھاتے ہیں وہ لوگ جو پچھلے پچیس سال سے تیس سال سے دوائیوں پہ ہیں دوائیوں کی بڑھتی جارہی ہیں اور شگر بھی بڑھتی جارہی ہے انسولین بڑھتی جارہی ہے شگر بھی بڑھتی جارہی ہے جب شگر بڑھتی ہے گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کولیسٹول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ٹریگلیسرائیڈ آسمان پہ لگ جاتے ہیں میٹیبولک ڈیزیز کرتے ہیں میٹیبولک ڈیزیز کے لیے نوے دن کا چیلنج جس میں ہم شگر بی پی یورک ایسر کولیسٹول یہ ساری بیماریوں کا ہمارے پاس ہم تربیہ دیتے ہیں نوے دنوں میں ہم آپ کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ آپ شگر کو بغیر دوائیوں کے بغیر انسولین کے کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ آفر صرف ٹائپ ٹو والوں کے لیے ہے جو ٹائپ ون کے لوگ ہوتے ہیں وہ سپیشل اللہ کی مخلوق ہے ان کو ہمیشہ انسولین چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ بھی کم سے کم انسولین کے ساتھ اپنی شگر کو بہترین کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی شگر کو بغیر دوائیوں کے بغیر انسولین کے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے نوے نوے دن کا چیلنج آپ نے نوے لکھنا ہے ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ یہ بندہ کون ہے میرا نام ہے اشرف چودری میں فاتح زیبیتس ہوں اٹھارہ سال تک میں نے بھی جھک ماری ہے ترہ ترہ کی دوائیاں کھائیں گلوکوفی کھایا سیٹا گلپٹن کھایا ٹریویامیٹ کھایا سیٹا میٹ کھایا ایمپا گلیکس لوزن کھایا زینگلو کھایا جارڈی کھایا کولیسٹول کے لیے لیپی گیٹ کھایا کریسٹیٹ کھایا ساری چیزیں میں بھی کھاتا رہوں لیکن پچھلے بیس مہینوں سے میں نے اپنی شگر کو ایسے پکڑ کے رکھا ہوا مجال ہے شگر بڑھ جائے بغیر دوائی کے سو خورات سے اور ڈسپلن سے اللہ حافظ